اسلام علیکم فرانڈیس اس واسو وائنڈ یو آر واسنگ سٹوڈنوکس آج ہاں بات کرنے والے ہیں نیشنل سکالشپ پورٹل ایکڈیمک یئر ٹوزن 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 ٹی کے ایک اور نئے اپ ڈیٹ کے بارے میں یہاں پر آپ سب کو پتا ہے جو نیشنل سکالشپ کی اپشیل ویب سائٹ ہے یہاں پر اس کا جو لاغنڈ پروسس وہ پراملا سب سیون ڈیز وہ یہاں پر ان لوگوں نے پاز کیا ہے جس کی واجہ سے یہاں پر کوئی بھی سٹوڈنٹ اپنا جو سکالشپ کا سٹیٹس وہ چک آؤٹ نہیں کر باتا ہے کہ ان کا سکالشپ کا سٹیٹس یہاں پر کیا پہنچا ہے آج کی اس ٹیڈیو میں آپ کو ایک آسان سا میتھل بولوں گا جس کی واجہ سے آپ ایزی تیرے کیسی اپنے موبائل فون سے اپنا سکالشپ کا سٹیٹس چک آؤٹ کر سکتے ہو یہاں پر سکالشپ کا سٹیٹس چینج نہیں کر سکتے ہو سمپل یہاں پر میں آپ کو ایک لائیو پروسس کر کے دکھاتا ہوں یہاں پر سمپلی جیسے ہم آپ کپچے فیل کریں گے لاغن آئی ڈیو اور پاسوڈ آئی ڈیو میں نے یہاں پر فیل کیا ہے جیسے ہم لاغن پر کلک کریں گے تو یہاں پر آ رہا ہے گیٹ ویو 404 یہاں پر آپ کو ایک ایرر دیکھنے کو ملا ہوگا 504 یہ بہت بہت ٹائم لیتا ہے اس کے بعد آپ کو ایک ایرر دیکھنے کو ملتا ہے لیکن اس کا سلوشن میں نے آج لائے ہیں اس ویڈیو میں آپ کو سٹا با سٹا سارا پروسیجر سمجھاؤں گے کس طریقے سے ہاں پر ایزی طریقے سے جو آپ کا سکالشپ کا سٹیٹس حاصل کر سکتے ہو کیا آپ کا سکالشپ آئے گا یا نہیں آئے گا وہ ایزی طریقے سے وہ سٹیٹس آپ چک آؤٹ کر سکتے ہو لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک ریکوست ہے اگر آپ اس چینل پر پہلی بار ویزٹ کر رہے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا اور ساتھ ویڈیو کو پریس کرنا تاکہ جب بھی میں کوئی نیا ویڈیو لاؤ ایک تیم آپ سب کو اس ٹائم نوٹیفیکیشن ملے دوستو جیسے کہ آپ سب کو پتہ یہاں پر آپ کو 504 گیٹوے ٹائم آؤٹ کا ایرر مل رہا ہے دس سروار ریسنٹلی میری کنورسیشن ہوئی تھی نیشنل سکالوشپ کی ٹیم سے وہاں پر وہ ویڈیو میں نے اپلوڈ کیا تھا کار ریکارڈنگ کے ساتھ وہاں پر ان لوگوں نے بولا تھا دو تین دن میں یہاں پر یہ پروسس کمپلیٹ ہو جائے گا لیکن یہاں پر ابھی تک یہ سائٹ رسٹور نہیں ہوا جس کی وجہ سے ہمارے پاس بہت سارے کومنٹیز آ رہے تھے جو ہمارے سکالوشپ کا سٹیٹس وہ ہم کس طرح سے چک آؤٹ کر سکتے ہیں دوستو آج کی سیڈیو میں سٹ اپ بچ سٹ اپ سکھانے کی پوری کوشش کروں گا یہاں پر آپ کو ایک ویب سیٹ پہ آنا ہے دوسری سارا پر اپنے موبائل فون سے کر سکتے ہیں امنگ اس ویب سیٹ کا نام ہے یہ لنک میں آپ کو ڈسکریپشن بکس میں پروائیڈ کروں گا کلک کرنے کے بعد آپ اس پیج پہ پہنچ جاؤ گی یہاں پر آپ کو ایک اوپشن ملے گا چاہے آپ سیڈیو پہ پر آپ کو اپنا سٹ اپنے موبائل فون سے کر رہے ہو گے یا لیپ ٹاپ سے سیمپلی ہم پر آپ کو لوجن ریجسٹر پہ کلک کرنا ہوگا اگر پر فرسٹ ٹائم اس ویب سیٹ پہ ویزٹ کر رہے تو سیمپلی پہلے یہاں پر آپ کو ریجسٹر ہونا ہے مینجزی ویب سیٹ میں آپ کو اپنا اکاونٹ کریٹ کرنا ہوگا سیمپلی وہ آپ کس طریقے سے کر سکتے تو یہاں پر آپ کو راجسر ہیئر پر کلک کرنا ہوگا ایسی طریق سے ہاں پر آپ اپنا اکاؤنٹ کر سکے ہیں ایسی پروسس ہے حالاکہ میں نے آرہی اس میں اپنا اکاؤنٹ کریٹ کیا ہے اس میں آپ ایمپن بھی رکھ سکتے ہیں اوٹی بھی یہاں پر آپ لاؤگ ان ہو سکتے ہیں سمپلی میں لاؤگ ان ہونے کے لئے لاؤگ ان پر کلک کروں گا آرہی میں نے یہ پروسس کیا ہے یہ آپ کو آ جائے گا جس بندی کو نہیں آئے گا سمپلی وہ میرے انسٹاگرام پر ڈی ایم کیجئے دیفنیٹلی آپ کی پروبلم کو سالو کرنے کی پوری کوشش کروں گا پھر یہاں پر آپ کے سامنے بہت سارے اپشنز ملیں گے یہاں پر آپ کو انسوی سروج کرنا ہوگا اوپر جیسے آپ اوپر انسوی سروج کرو گے تو یہاں پر آپ کے سامنے بہت سارے اپشنز ملیں گے یہاں پر جو اپشن میں رہا ہے اپلیکشن سٹیٹس اس پر آپ کو کلک کرنا ہوگا دوستر جیسے آپ اس پر کلک کرو گے تو یہاں پر آپ کے سامنے بہت سارے اپشنز آئیں گے اگر یہاں پر آپ کو فرش اپلیکشن ہے یا آپ کا رینول اپلیکشن پہلے یہاں پر ہم فرش اپلیکشن کے بارے میں دیکھیں گے کس طرح سے یہاں پر آپ فرش اپلیکشن کا سٹیٹس چکووٹ کر سکتے ہو پہلے یہاں پر آپ کو ایکڈمیکیئر سلیکٹ کرنا ہوگا ایکڈمیکیئر یہاں پر آپ کو 2021-2022 سلیکٹ کرنا ہے یہاں پر آپ کو 2022-2023 سلیکٹ نہیں کرنا ہے یہاں پر ورنہ ایرر آ جائے گا وہی سکالشپ آئیڈ ہم لائیں گے جس سکالشپ آئیڈ سے یہاں پر ہم لاغن ہونا چاہتے تھے سمپلی میں اس کو کوپی کروں گا اور یہاں پر اس کو ہم پیسٹ کریں گے پھر یہاں پر آپ کو اپنی ڈیٹا بر دینی ہوگی جس نام سے یہ آئیڈ ہے جس نے سکالشپ سابمیٹ کیا ہوں اس کی ڈیٹا بر یہاں پر آپ کو دینی ہوگی پھر یہاں پر آپ کو سابمیٹ پر کلک کرنا ہوگا جیسے آپ سابمیٹ پر کلک کروگے یہاں پر آپ دیکھ سکالشپ کا ریمارکس کیا ہے اگر ہم سٹیٹس اپ ڈیٹ یہاں پر ہوا وہ کب ہوا ہے 5th july 2023 یہاں پر اس سٹیٹس اپ ڈیٹ ہوا یہاں پر آپ چک اوڈ کر سکالشپ کا ڈیٹ ان لوگ نے کچھ بھی نہیں دیا ہے سکتے ہو کہ آپ کو کتنا اموڈ ملے گا لیکن ابھی تک یہ پروسس کمپلیٹ نہیں ہوا جب وہاں پر آپ کا سکالشپ سارے بندوں کا چھوڑ دیا جائے گا جب وہاں پر میریٹ لشٹ بن جائے گا اس کے بعد یہاں پر آپ کو ایجی طریق سے اموڈ بھی شو ہو جائے گا کہ آپ کا سکالشپ کیا آئے گا یہاں پر آپ کو اس کے رگرن کوئی بھی کیوری نہیں رہی ہوگی جو آپ کا سکالشپ کا سٹیٹس وہ آپ کس طریق سے چکاوٹ کر سکتے ہو سمپلی جو رینوز کے سمپلی یہاں پر آپ کو رینوز پر کلک کرنا ہوگا اور یہاں پر آپ کو ایکڈمی کیا لکھنا ہوگا 2020 2021 وہ آپ اپنے آئی ڈی سے بھی چکاوٹ کر سکتے ہو وہ یہاں پر آپ کو لکھنا ہوگا پھر یہاں پر آپ کو اپنی اپلیکیشن آئی ڈی دینی ہوگی ڈیٹا بردین ہوگی یہاں پر جو آپ کا سکالشپ کا سٹیٹس وہ آپ کے سامنے آ جائے گا ابھی تک نیشنل سکالشپ میں ابھی اپ ڈیٹ نہیں ہوا ہے آپ کو تھوڑا سا ویٹ کرنا ہوگا لیکن جو آپ کا مین کنسورن تھا یہاں پر آپ کا سکالشپ کا سٹیٹس وہ آپ کس طریق سے چکاوٹ کر سکتے ہو اس کا میں نے ایک آلٹرنیٹو سلوشن لائے آپ سب کے لئے اگر آپ کو یہ آلٹرنیٹو سلوشن بہت ہی اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پاسند آئے تو ویڈیو کو ضرور لائے کرنا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ